موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بچوں اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلار بک اسلام آج ہم ایسا ٹوپک دیکھیں گے جس کا تعلق آپ کی نیند سے ہے نیند میں ہے وہ اور وہ کیا ٹوپک ہے آپ سے کون گیس کر سکتا ہے سپنا سپنا خواب اب خواب اور سپنے کچھ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کچھ بیٹھے بیٹھے خواب دیکھ رہا ہے جاگے ہوئے ہم دے دریمنگ بولتے ہیں انگلیش میں ہم وہ خواب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم سوئے خواب کی بات کر رہے ہیں اچھا کیا آپ نے سے کسی کو خواب آیا ہے ہاں کبھی خواب آیا ہے سب کو آیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے بڑوں کو بھی آتا ہے خواب خواب جو آتے ہیں وہ کونسے طائب کی ہوتے ہیں سب بورے اچھے دونوں اچھے بھی ہوتے اور بورے بھی ہوتے آج ہم دیکھیں گے کہ خواب آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے خواب آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے خواب آیا ہے اب یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں ہماری جو نیند ہے یہ نیند کے اندر اللہ تعالی ہماری روحوں کو لے لیتا ہے اور جب ہم جاکتے ہیں تو ہماری روح واپس آیا ہے اور جب مریں گے تو ہماری روح ایک دن جو جائے گی وہ واپس نہیں آیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 23 کہ یہ جو تمہاری نیند ہے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے اللہ کی ایک نشانی ہے سو چو کہ اگر ہم لوگ بہت دھک جاتے ہیں پھر ہم سوتے ہیں اور سو کر کے اٹھے ہیں تو فرش ہو جاتے ہیں الحمدللہ اب خواب کے اندر جو اچھے خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اچھے خواب کس کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ ایک خواب شیطان کی طرف سے ہیں اچھے خواب کے تعلق سے ہم ایک بہت پیاری چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے نبیوں کو وحی بھیجی وحی نبیوں کے پاس وحی آتی تھی نبی کون اللہ تعالی کے پاس جنہیں اللہ تعالی نے چنا انسانوں میں سے کسی انسان کو اللہ نے چنا ان کو صحیح راستہ بتایا ان کے پاس اللہ تعالی نے وحی بھیجی جیسے پیارے نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے تھے جبریل محمد صل اللہ علیہ وسلم اور کون سی وحی بھیجی گئی ان کے پاس قرآن کو تو میرے بچوں کے آپ کو پتا ہے وہی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نبیوں کو ایک جو ٹائپ کی وحی دی گئی تھی اسے خواب کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب ستتہو آربائی جس آم میں نبوہ نبوہت کا 1 اپون 46 حصہ ہے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے 46 اگر مان لو جیسے یہ پینسل ہے اگر 46 پینسل ہے 46 اور 46 میں سے ایک کسی کے پاس ہے اس کے پاس کیا ہے 46 میں سے ایک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواب ہے وہ اچھے خواب جو ہے وہ کیا ہے ایک حصہ جیسے نبوہت کا ایک حصہ ہے نبوہت ابھی کوئی نبی آسکتے ہیں نہیں ابھی کوئی نبی آسکتے ہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم کون ہے آخری نبی ہے ریپیٹ محمد صل اللہ علیہ وسلم کون ہے آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے ریپیٹ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قرآن لاز بک ہے اس کے بعد کوئی اور بک ہے نہیں ہے اب اللہ بندے تک اگر کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی وہی آئے گی کوئی نئے نبی آئیں گے لیکن کیا آسکتا ہے خواب آسکتا ہے صحیح بخال میں حدیث ہے نبوت میں سے صرف یہ باقی ہے کہ مبشرات باقی ہے جو اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں وہ باقی ہے ملتب نبوت میں سے کیا باقی ہے اچھے خواب ابھی بھی آسکتے ہیں آسکتے ہیں لیکن ہمارے خواب جو ہوتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں تو میرے بیارے بچوں اچھے خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ابھی بھی آتے ہیں اور برے خواب بھی آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ابھی جو ہم لوگ زندہ ہیں ہوتے 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 ایک دن آئے گا جس دن کو کہتے ہیں یوم القیامہ قیامت کا دن قیامت کے دن سارے کے سارے انسان فر سے زندہ کیے جائیں گے پہلے تو دنیا ختم ہو گی فر اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا کو بنائے گا ایک سور فوکا جائے گا سالے کے سالے لوگ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے فر اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو زندہ کرے گا دوسرا سورج فوکا جائے گا تب سارے انسان فر سے زندہ ہوں گے اب قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے قیامت کا دن قریب آتا جا رہا ہے لیکن ہم سب ابھی زندہ ہیں ایک دن ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے ہم لوگ سب کا انتقال ہو جائے گا تو میرے بچوں یہاں پہ خاص بات کیا ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے قیامت قریب آ رہی ہیں تو کچھ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے یہ دیکھ کر پہچاننے کے لئے دیکھ کر پہچاننے کے لئے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قیامت قریب آئے گی تو مومنوں کے خواب اور زیادہ سچے ہونے لگیں گے مومنوں کے خواب اور زیادہ سچے ہونے لگیں گے اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی کوئی خواب ہم دیکھتے ہیں اور سچا نہیں ہوتا ہے کوئی کوئی خواب سچا ہوتا ہے ہم لوگوں کے خواب کی کوئی گیلینٹی نہیں ہی کیونکہ شیطان بھی ہمارے خواب میں دخل دال سکتا ہے لیکن کن طرح کے لوگوں کے جیسے مان لوں الگ الگ طائپ کے لوگ ہوتے ہیں کوئی الگ قسم کا انسان ہے کوئی الگ ہے آپ سب الگ الگ طائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کسی کسی کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں اور کسی کسی کے خواب کم سچے ہوتے ہیں مطلب کسی نے خواب دیکھا اور پھر کچھ ہوا ہی نہیں خواب دیکھا اور کچھ ہوا ہی نہیں پھر کوئی خواب دیکھ رہا ہے سچ ہوا اور ایک خواب دکھا تو یہ خواب کا معاملہ کس کے ساتھ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے کیا وجہ سے کسی کسی کی شکل جو پر ہے کیا چیز پر ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کسی کسی کا خواب سچا ہوتا ہے تو کس وجہ سے سچا ہوتا ہے کیا وجہ ہے تو مومنوں میں کن کے لیے آپ کو میں ایک بہت آچھی بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں ازدقوہم رویا ازدقوہم حدیثا ازدقوہم رویا اس کے لئے خواب کچھライ کروں ہمیں خواب سے جاتا ہے جو سب سے زیادہ سچ چا نیسان ہو سی شکت siz جو سب سے زیادہ سچ حب سے سچ چ چلاتے ہیں انسان پر اس کے خواب ziehen ساeen سف cچھ ہیں جو سب سے زیادہ سچ چلاتے ہیں سچ چلاتے ہیں اس niin جاتے میں جانسوں جو سب سے زیادہ سچ چلاتے ہیں آپ کے اس کے خواب np. ؟ نہیں ہے اگر کے سватے وہ سچ چلاتے ہیں بچو تو چلاتے ہیں وہ اچھتی ہیں نقصان میں سے یہ بھی ایک نقصان ہے تو ہم اچھے خواب کے تعلق سے بات دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں برے خوابوں کے بارے میں جوٹا خواب ایک اور پسن کو آتا ہے جو حقیقت میں جوٹا خواب نہیں ہوتا وہ جوٹی بات ہوتی ہے پتا ہے کون کون کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں وہیں خواب آیا نہیں لیکن ایسی بیان کرتے ہیں صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہمیں خواب بات نہیں اور ایسی بات ہیں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہی ہے اور کتنی بری بات ہے آپ کو معلوم ہے سہی بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِنْعَذَمِلْفِرَاؤ سب سے برے جھوٹ سب سے برے جھوٹ یہ ہوتا ہے جھوٹ لیکن یہ ہوتا ہے سب سے برے جھوٹ وہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہہ یہ میرے اببہ ہے حالانکہ وہ اببہ نہیں ہے تو یہ سب سے برا جھوٹ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے یہ دیکھا chemicalsiking نہیں کچھ ثرین میں نے کہا کہ خواب کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور شیعاتین کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ بات کیا ہے? یہ سب سے برا جھوٹ ہے کہ کوئی کہا کہ اسے خواب نہیں آیا وہ بلے کہ نہیں ہے کہ خواب آیا جیسے بچے کئی با میں بلتا ہے کہ خواب میں بہت بڑا دراغن تھا اور میں جاکر بہادری سے لڑک کو اس کو ختم کر دیا اب یہ ایسے خواب بولنا چاہیے جھوٹے با خواب کیونہ نہیں بولنا چاہیے؟ گناہ ملتی ہے اور کیا ہے؟ بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے یاد رہے گا آپ کو؟ اگر آپ کو کوئی سٹوری بتانی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے انیمیز تھے اور میں اکیرہ جاکے لڑا تو ایسی کوئی کہانی آپ کو بیان کرنی ہے اگر ایمیجنری اور بچوں کے بہت سارے امیجنیشن ہوتے ہیں بچوں کے بہت سارے امیجنری سٹوری بناتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اسے کوئی آئیدیا دے سکتا ہے خواب بول کر تو نہیں بول سکتا ہے خواب بول کہ نہیں بول سکتا ہے بخواب بولنے کی سرے سنونرہا ہے میں نے ایا سرے سارے سرے سوچا ایسا ne درو ta ایسے کرنے بتا seit demons کہ یہ سچیو وی سٹوری ہے وہ کوئی خواب بول کر نہیں بولوں سب سے برا تیسرا کہ کوئی شخص نبی صلح اللہ علیہ وسلم کی Council نے کوئی بات بولے جو نبی صلح اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بات بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا حالانکہ نہیں کہا تو یہ کیا ہے سب سے برا جھوٹ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ دین ہے وہ دین ہے اور اگر ہم اپنی طرف سے لارہے ہیں تو ہم دین کے اندر نئی چیز لارہے ہیں جو اللہ کے نام میں جھوٹ بولنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی طرف سے نہیں بولتے تھے وہ کس کی طرف سے بولتے تھے؟ اللہ کے طرف سے تو جب اللہ کے طرف سے انہوں نے پیغام پہنچایا اور کوئی شخص اگر نئی بات گڑ کے بولے تو اس نے سب سے برا جھوٹ بولا تو یہ بات آپ کو یاد آئیں گی کہ خواب کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے اچھے خواب اگر کوئی آئے آپ کو اچھی سی چیز دیکھو تو کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا خواب اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کو اچھا خواب آئے تو وہ کہے الحمدللہ اللہ کی تعریف کریں اچھا خواب کسی طرف سے اللہ کی طرف سے اپنی تعریف کریں گے اور میں بہت اچھا ہوں کہیں گے کسی تعریف کریں گے اللہ کی اللہ کی تعریف کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ae ص lleg denn who معبتar سے محبت как وہ نمو t محبت کرتے ہیں ان لا بنا نہ جائیں گے شکہ بنا پڑا کہ وہ ماں في عنی کا افراہ ش shop اس نے وہاں بنا سا محبت کرتے ہیں جو کہ اس نے ان کو شر نہیں دانا کیا آ Pikachuкрет نے محمد بتانا کیا یوسف یوسف ان کے عبدdrive سے اب آرچتا طلب یوسف یوسف علیات سر کے مصبfs ا exposing اس ف Vera تو یوسف علیہ السلام کو بہت اچھا خواب آیا تھا اور ان کے فادر نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ بھائیوں کے اندر ان کے لئے جیلیسی تھی اور اببہ کو پتا تھا تو میرے پیارے بچوں یہاں پہ ہم نے اچھے خواب کے تعلق سے کیا کیا دیکھا اچھا خواب کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اچھا خواب آیا تو کس کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی طرف سے اچھا خواب کس سے بتانا چاہیے جو آپ سے بہت بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے اب بات ہو رہی ہے برے خواب کی اگر کوئی برا خواب آئے تو سب سے پہلے جاننا ہے کہ برا خواب کس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے پہلے مجھے یہ بتاؤ اگر برا خواب آئے تو میں آپ کو قرآن و حدیث سے ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں تو جس سے وہ بہر کے بڑے خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا آپ کو جانا ہے جانا ہے نبیicاز جس سے وہ بڑے خواب میں جو برا تھا کچھ نہیں ہوگا وہ برے خواب میں جو بھی بُرا تھا آپ نے دیکھیے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو جائے پہلے Harley کی طرف سے ہے شیٹان کے طرف سے شیطان کا coس ہمارا 현auen دشمن ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کوئی برا خواب جب آئے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے ہم لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگنا چاہیے شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیر ہم کہیں گے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے اس شر سے خواب میں جو برائی تھی خواب کنین müور شر خواب میں جو شر میں آئے تو بتائم ہے پہلی بات یہ جان لیں دوسری چیز کیا ہے اور تیسری بات کیا ہے کہ ہم اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانتے اس خواب میں جو کچھ تھا میں تیری پناہ مانتا ہوں چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ بائیں طرف left side left side بتاؤ left side left side پر blow کرنا ہے تین بار تین بار ایک حدیث میں بلوئنگ آتا ہے ایک حدیث میں سلائید سپٹنگ آتا ہے دونوں طرف حدیث ہیں یعنی کہ تین بار ہاں لائٹ تین بار کرنا ہے کرو بتاؤ کر کے بتاؤ ایسا نہیں ہوتا پوری تھوک رہا نہیں ہے ایسا فوزو تاہی ایسا نہیں ہوتا سلائید کرو تین بار تین بار ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا تو ہوا کرو تین بار تین بار بلو کرنا ہے ایک سین کرو بتاؤ پر سیکت پاہ ترون کیا کرو آتا ہے سلائید سپٹ ترون ہوا اور سلائید سپٹ بہت زادہ نہیں لکی تورا سپٹ مت کرو حاں سمجھ میں آگیا تو تین بار کرنا ہے اور پھر جو کرنا ہے کہ آپ رائٹا ساود تخافی تھے تو تôھوا کے لائٹين ساود ہے اور لائٹ ساود تخافی تھے تو کچھ کئے کئے پھر واپس سوئے تو خواب کنٹینیو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ اٹھ گئے اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کیا اعوذ باللہی میرے شکون رجیم پناہ مانگے اے اللہ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر ہم تین بار کرنے کے بعد تین بار کرنے کے بعد اور چی!!!! اگر آپ اس الگ پرسوری آتھ گا اب رائد پرسوری آلہ نبی صلی اللہ علیہ latch کیăm اس جواب and وہ خواب آپ کے غ teníanلی لگے اکی Conse일 خواہ برا و tiers اور لگر آپ اeredین لگے اگر آپ جایے بات کرنے کے بعد نہیں نہیں فَإِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ وہ چیز تمہیں کچھ نقصان نہیں پاچھا سکتی میرے پیارے بچوں یہ بہت پیاری چیز ہے جو ہم لوگ خیال لکھنا چاہئے فَإِنَّهَا لَا تَدُرُّهُ وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پاچھا سکتی تو خوابوں کے تعلق سے کچھ رولز ہم نے دیکھا جو لوگوں کے رولز نہیں معلوم ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے وہ خواب آتا ہے خواب آتا ہے وہ خواب آتا ہے وہ خواب آتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتایا وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَهَدْ وہ خواب کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ وہ خواب کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ کیا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں خواب دیکھنے کے بعد سب کو بتانے لگتا ہے تو یہ کیا ہے ان کی غلطی ہے ایسا ہی بات ہے خواب برے خواب کسی بتانا چاہئے کسی کو بتانا چاہئے برا خواب اگر آیا تو آپ کرو جو کرنا ہے خود ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند کریں تو کیا کرنا ہے آپ نے سیکھ لیا next day کیا کرنا ہے وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَهَدْ وَلَا يَذْكُرُهَا لِأَهَدْ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہے کسی کو بھی نہیں بتانا ہے نہیں بتانا انشاءاللہ پہلے تو بتاؤ کہ خواب آتے ہیں خواب آتے ہیں تو اچھے خواب آتے ہیں برے خواب آتے ہیں اچھے خواب کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے شیطان کے طرف سے اچھے خواب آئیں گے تو کیا کریں گے اللہ کی تعریف کریں اور برے خواب آتے ہیں کس سے بتائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے برے خواب آتے ہیں تو کیا کرنا ہے اور برے خواب آتے ہیں اور سلائیڈ ٹھوک کے ساتھ اور بتاؤ اور کیا کرنا ہے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس خواب کے شر سے خواب نہ بری چیز دیکھیں کس کی مدد مانگیں گے اللہ کی اور اس کے بعد اس کے بارے میں کسی بتائیں گے کسی کو بتائیں گے تو وہ خواب کچھ اثر نہیں ہوگا اور اگر رائٹ ہینڈ پس ہوگا اور رائٹ ہینڈ پس ہوگا ماشاءاللہ تو خوابوں کے طالب سے اپنی اسد بات سیکھ لی اب الحمدللہ خواب کے طالب سے کچھ غبران ہی نہیں اچھا خواب آیا تو اللہ کی طرف سے برا خواب آیا تو شیطان کے طرف سے شیطان کے طرف سے اگر آپ کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے تب تک یاد رکھیں گے جب تک بری زندگی برا خواب سے بچوں کو آتے ہیں بڑھے کو بھی آتے ہیں تو کچھ بچے ہوتے ہیں بہت سوچ بچے بہت سوچ بچے ہیں اتنا در جاتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے کوئی غبرانے کی بات نہیں ہے کوئی غبرانے کی بات نہیں ہے کوئی چیز مسائل گا اور چیز ، سونے سے پہلے دعا پڑھ سنےospheric چاہئے دعا پڑھ یا گینے تذہر کنا کوئی الگاار хzوات فعلو آیة Engل آیatellا پڑھ کچwnem آیتال의 ایتال لعقا دعا بچوں کے ایتالات میں اور رات کو پڑھ جیسے تو آپ آپ کو اپنے آپ کو protekشن میں شوار رہن آپ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں اور وہی سب سے بیس چیز ہے انشاءاللہ پھر بھی کھاب آگیا تو آپ کو کہا کر میں پتا ہے اللہ سے دعا ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی دونوں میں خیر اللہ کی حفاظت دونوں میں بھلائی دونوں میں کامیابی سے اللہ تعالی نوازے اور اسی دعا کے ساتھ آج کی پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام کلو و اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ